السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولیج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر ایک کس نبی کے جسم مبارک کو آرے سے چیرہ گیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت ذکریہ علیہ السلام بی حضرت سلیمان علیہ السلام سی حضرت دعوت علیہ السلام ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح جواب ہے اے حضرت ذکریہ علیہ السلام سوال نمبر دو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنے صحیحیں نازل ہوئے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں اے دو بی پانچ سی دس ڈی پندرہ صحیح جواب ہے سی دس سوال نمبر تین ایمان والوں میں خاص صفت کیا ہوتی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے پرہیزگاری بی تقوی سی صدقہ کرنا ڈی اہل ایمان کے لئے نرم اور کافینوں پر سخت سوال نمبر چار وہ کونسا کلمہ ہے جس کے ویلد سے ساری مخلوق کو رزق ملتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے سبحان اللہ و بحمدی بی اللہ اکبر سی لا الہ الا اللہ دی الحمدللہ صحیح جواب ہے اے سبحان اللہ و بحمدی سوال نمبر پانچ سورہ کحف دس آیات یاد کرنا کس بڑے فتنے سے بچاتی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے برائی سے بی مال کا فتنہ سی شیاتین کا فتنہ ڈی دجال کا فتنہ صحیح جواب ہے ڈی دجال کا فتنہ سوال نمبر چھے اس نبی کی فوج میں انسان، جانور، جینات اور پرندے بھی شامل تھے آپ کے آپشن ہیں اہرت دعوت علیہ السلام بی حضرت سلیمان علیہ السلام سی حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈی حضرت حود علیہ السلام صحیح جواب ہے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام سوال نمبر ساتھ کس جگہ ڈرنے والا مسلمان کامیاب ہوتا ہے؟ آپ کے آفر ہیں ایک عبرستان میں بھی رات کے وقت جنگل میں سی تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دی مسجد میں صحیح جواب ہے سی تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوال نمبر آٹھ مسلمان کو گھر داخل ہوتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے آپشن ہیں اے سلام کرنا چاہیے بی بسم اللہ پڑھنا چاہیے سی درود پاک پڑھنا چاہیے دی اللہ اکبر پڑھنا چاہیے صحیح جواب ہے اے سلام کرنا چاہیے سوال نمبر نو کس انسان کو ہاتھ لگانے سے اللہ تعالی انسان کی مغفرت فرما دیتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے حاجی کو بی نیک بزرگ کو سی عالم دین کو دی اللہ تعالی کی رضا کے لئے محبت سے مسافحہ کرنا صحیح جواب ہے دی اللہ تعالی کی رضا کے لئے محبت سے مسافحہ کرنا سوال نمبر درس کتنے سال بعد کسی بھی غیر مسلم کے ہاں اولاد نہیں ہوگی؟ صحیح جواب ہے قیامت کے قریب یا بدت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد سب مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی تب یہ زمانہ آئے گا کہ اس وقت کسی کی بھی اولاد نہیں ہوگی اور کوئی بھی اللہ تعالی کا نام لینے والا نہ ہوگا تب اللہ تعالی کی حکم سے قیامت قائم ہو جائے گی سوال نمبر یارہ کونسا علم انسان کو مرنے کے بعد فائدہ دیتا ہے؟ صحیح جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے لیکن تین اول منکتہ نہیں ہوتے صدقہ جاریہ علم نافع اور نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرتی ہے سوال نمبر بارہ ہر انسان کے ساتھ چوبیس گھنٹے کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ آپ کے اپشن ہیں اے دو بیس سات سی بیس ڈی دس صحیح جواب ہے سی بیس سوال نمبر تیرہ کس دن نیا سوٹ پہننا بہت اچھا ثابت ہوتا ہے؟ آپ کے اپشن ہیں اے اتوار بیس موار سی جمعہ ڈی جمعہ صحیح جواب ہے سی جمعہ سوال نمبر چودہ اسلام میں کس رنگ کے کپڑے پہننا حرام ہے؟ آپ کے اپشن ہیں اے لال رنگ کے اے زافرانی رنگ کے سی مالٹے رنگ کے ڈی کوئی بھی حرام نہیں صحیح جواب ہے ڈی کوئی بھی حرام نہیں سوال نمبر پندرہ حضرت جبرائیل اسلام کن دو خاتون کے پاس تشریف لائے تھے؟ صحیح جواب حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام یہ وہ دونوں خوش نصیب خاتون ہیں جن کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام دشریف لائے تھے ناظرین آپ کو ان تمام سوالات میں سے کونسا سوال اچھا لگا؟ ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں اور یہ معلوماتی تحفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں یہ تمام سوالات موسطنی اسلامی کتب سے لئے گئے ہیں اگر آپ کو حوالہ درکار ہو تو آپ طلب کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیرہ